ہلو فرنڈز میں ہوں آرتی اور آپ سب ایک کا سوگت ہے ڈیجٹل کوکنگ میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں پالک اور بیسن کی ایک بہتی مجھدار سی ریسپی زیادہ تا لوگوں کو پالک کھانی پسند نہیں ہے لیکن آپ اسے ایک بار اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کا بار بار بنانے کا من کرے گا اور بچے بھی اسے بہت من سے کھائیں گے تو اگر آپ کوئی میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک سے سبسکرائب کری گیا پالک بیسن کی سبجی بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ 500 گرام تک پالک لی ہے جن کو میں نے اچھے سے دھل کے واس کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اسے کاٹا ہے آپ بھی پالک جب بھی بنائے تو کس کوئی بھی سبجی تو پہلے اسے دھلے اس کے بعد ہی کاٹیں تو یہاں پہ میں نے ایک کب تک بیسن لیا بیسن کو ہم اچھے سے چھان لیں گے بیسن کو ہم اس لیے یہاں پہ چھانیں گے جس سے کہ اس میں کوئی کٹلی نہ ہو یہاں پہ ہم بیسن کو چھان لے رہے ہیں ہمارا بیسن چھن چکا ہے تو اب ہم اس بیسن میں کیا کریں گے اس کی چھوٹی چھوٹی سی بوندی ٹائپ نہیں ہوتی ہے اس کو ہم اس میں بنائیں گے تو اس کے لیے کیا کریں گے ہم بیسن کو تھوڑا سا فلا دیں گے اور اس پہ تھوڑے تھوڑے سی پانی کی چھیٹیں ان کو ڈالتے جائیں گے اس طریقے سے زیادہ پانی نہیں بہت تھوڑا تھوڑا سا پانی کی چھیٹیں کرنی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جب پانی بیشن پر پڑتا ہے تو اس کی چھوٹی چھوٹی سی جو گھٹھٹی ٹائپ نہیں ہوتی وہ بننے لگتی ہمیں پاس پیسے ہی بنانا ہے تو ہم سارے بیشن کا اس طریقے سے بنا لیں گے تو یہاں پہ دیکھئے ہم نے زیادہ تر سارے بیشن کی وہ بنا لی ہیں بوندی ٹائپ میں تو یہ بن چکی ہیں تو ان کو ہم کیا کر رہے ہیں انہیں چھان لیتے جس سے اس میں جو ایکسٹرہ بیشن ہے وہ نکل جائے گا ہمارا یہاں پہ چھان لیے دیکھے زیادہ بیشن نہیں بچاتا سارے بیشن کی اچھے سے بن چکی ہیں تو ان کو ہم کیا کر رہے ہیں ایک پلیٹ میں نکال کے رکھ دے رہے ہیں اب انہیں ہم فرائی کریں گے تو اس کے لیے گیس پر ہم نے کیا کیا ہے ایک کڑھائی کو رکھ دیا ہے کڑھائی کے تھوڑا سا ہم گرم ہو جانے دیتے ہیں اور اب اس میں میں ایک چمچ تک آئل ہے اس کو آئڈ کر رہی ہوں اور اس میں میں ایک چمچ تک اس کو کاٹ کے لیے ہے میں نے لیسن کو تھوڑا لمبائی میں کاٹ کے لیے آپ چاہیں جیسے بھی کاٹ لیں لیسن کو تھوڑا سا ہم بھول لیتے ہیں لیسن کو پہلے تیل میں بھوننے سے کیا ہوگا جو اس کا فلیور ہے وہ تیل میں آ جائے گا تو جس سے جب ہم بھوندی کو فرائی کریں گے تو ان کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اب یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ہم اس بھوندی کو پین میں ٹرانسفر کر دے رہے ہیں لو میڈیوم گیس پہ ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں گے اس طریقے سے لگاتا چلاتی ہوئے اس کو بھون لیں گے اور جب ہم اس کو سبجی بنائیں تو یہ گھولے نہیں اس طریقے سے اسے ہم بھون لیتے ہیں یہاں پہ دیکھئے ہماری بھوندی ہم نے بھون چکی ہیں تو اب ہم نے اسی پین میں دو چمچ تک تیل اور ہم ڈال لیں اور اس کو ہم تھوڑا سا گرم ہو جانے دیتے ہیں یہاں پر ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے تو اب اس میں میں آدھا چمچ تک جیرہ ہے اس کو ڈال لیں اور جیرہ کو تھوڑا سا ہم بھون لے رہے ہیں یہاں پہ جیرہ بن چکا ہے دو چمچ تک میں اس میں لیسن ہے اس کو میں نے کٹ کے لیا ہے اس کو اس میں آٹ کر رہی ہوں لیسن کو بھی بھون لیتے ہوں اور ایک چمچ تک میں نے آدھا کو چاپ کر کے لیا تھا اس کو اس میں آٹ کر کے اس کو بھی ساتھ میں ہی میں بھون لے رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے ایک میڈیم سائج کے پیاش کو بارک کٹ کے لیا ہے پیاش کو ہم لگا چلاتے ہوئے بھون لے رہے ہیں گیس کی فلیم کو ہم نے لو میٹیم ہی رکھا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ میں نے دو ہری مرچیں ان کو کٹ کے اس میں آٹ کر دیا ہے اور اس ساتھ میں ہری مرچ کو بھی ہم بھون لے رہے ہیں یہاں میں ایک چوتھائی چمچ تک ہنگیں اس کو آٹ کر رہی ہوں میں ہنگ کو پہلے ڈالنا بھول گئی تھی آپ چاہے تو ساتھ میں ہی جیرہ کے بعد ہنگ کو اس میں آٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا پیاش بھون چکا ہے تو اب ہم اس میں کیا کریں گے سوکھے مسالے ہیں ان کو آٹ کریں گے تو آدھا چمچ ہندی پاؤڈر ایک چمچ دھنیا پاؤڈر ایک چمچ میں کسمیری لال مرچ لے رہی ہوں ایک چمچ چھوٹے چمچ تک نمک اور آدھا چمچ تک میں نے یہاں پہ گرم مسالہ ہے اس کو لیا ہے اب اس کو آدھا منٹ کے لئے بھون لیں گے میں نے یہاں پہ گیس کی فلیور کو بلکل لو رکھ کر دیا تھا کیونکہ اگر ہمارا گیس تیج ہوگی تو ہمارے مسالے جل جائیں گے تو یہاں پہ میں دو میڈیم سائز کے ٹماٹر ہیں ان کو کٹ کے لیا ہے اس کو اس میں آٹ کر دے رہے ہیں اور یہاں پہ میں آدھا چھوٹے چمچ تک نمک اس کو آٹ کر رہی ہوں اسے کی ٹماٹر ہمارے گل جائیں تو یہاں پہ میں نے کل ایک چمچ تک نمک لیا ہے اب اسے ڈھک کے ہم ٹماٹر کے سوٹ ہونے تک تھوڑا سا اسے پکا لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے ٹماٹر سوٹ ہو چکے ہیں ہمیں ہلکا سا میس کر دیں گے ہمیں چماٹر کو بہت زیادہ اس کی پیوری نہیں بنانی ہے ہلکا سا میس کر دیں گے اب یہاں پہ میں آدھا کپ تک میں نے کورن ہے اس کو لیا ہے آپ اس کی جگہ پہ ہری مطل بھی یوز کر سکتے ہیں بہت اچھا آتا ہے سبجی میں اور بچوں کو بھی کھانے میں تھوڑا سا اچھا لگتا ہے اب ہم اس میں جو ہم نے پالک کٹ کے رکھی تھی اس کو اس میں آٹ کر دے رہے ہیں اور اسے اچھے سے چلاتے ہوئے مکس کر لے رہے ہیں یہاں پہ پالک کو ہم مسالوں میں اچھے سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے آپ پالک کی سجی بنا کر کھائیں گے تو سج میں بہت زیادہ اچھی لگے گی تو یہاں پہ ہم نے پالک کو مکس کر لیا اب اسے ایک سے دو منٹ تک ہم ہم پکا لیں گے ہم نے ڈھککل لگا کے ایک سے دو منٹ تک پالک کو پکا لیا تو اس کو اچھے سے ہم چلا لے رہے ہیں یہاں ہماری پالک سوفٹ ہو چکی ہے اب اس میں ہم نے جو بیسن رکھا ہوا تھا اس کو اس میں آڈ کر دے رہے ہیں جو ہم نے بیسن کی چھوٹی سی بوندی بنا کے فرائی کر کے رکھا تھا اس کو اس میں آڈ کر دے رہے ہیں اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لے رہے ہیں آپ چاہیں تو ایسے بھی بیسن بھون کے اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے چھوٹی سی بوندی ڈالنے سے جب ہم اس کی سبجی بناتے ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی سی جیسے بوندی نہیں ہوتی وہ پتا چلتی ہیں تو وہ اچھا لگتا ہے کھانے میں بھی دیکھنے میں بھی اب یہاں پہ میں نے ڈیڑھ کپ تک پانی ہے اس کو اس میں آڈ کیا ہے آپ اپنے کورڈنگ ہم تھوڑا سا گھڑا اور پتلا کر سکتے ہیں تو اب اس کو ہم ڈھکل لگا کے 3 سے 4 منٹ تک پکائیں گے یہاں پہ دیکھئے ہم نے 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں تو ہماری پالک اور بیسن کی سبجی بل پر تیار ہو چکی ہے یہ دیکھئے کتنی اچھی لگ رہی ہے کھان دیکھنے میں اور تکنس پیس کی بہت اچھی ہے اب ہم یہاں پہ گیس کو بند کر کے ڈھکل لگا کے اسے 1 سے 2 منٹ تک اس طریقے سے ہی رکھ دیں گے اور تک تک ہم اس کے لئے ڈھکا تیار کر لیں تو گیس پہ ہم نے ڈھکے والا پین تھا اس کو رکھ دیا اور اس میں ایک چمچ تک میں نے دیسی کی آٹ کیا ہے اس میں میں کچھ زیادہ چیزیں نہیں ڈالوں گی کیونکہ میں نے ہنگ اور ساری چیرہ پہلے ہی آٹ کر چکی ہوں تو میں اس میں دو ہلال مرچ ان کو اس میں سوکھی لال مرچ اس کو تھوڑی دے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گے اور اب ہم تک تک اپنی سبجی کو سرب کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پالک بیشن کی سبجی بن کر تیار ہو چکی ہے یہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے کھانے میں اور اب ایسے تو پالک بچوں کو بچوں کو نہیں پسند آتی ہیں لیکن اس طریقے سے آپ پالک کی سبجی بنا کر رکھو دیں گے تو بچے کی آبڑے سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور وہ اسے مانگ مانگ کے کھائیں گے یہاں پہ جو ہم نے تکہ تیار کیا تو اس میں ایک چمہ تک اس میری لال مرچ ایڈ کر دیا ہے اور یہ ہماری سبجی بن پر تیار ہو چکی ہے اس کو آپ چاول پراتا روٹی کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آسند روٹی کھیں جب بے آسند روٹی کھیں